بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو اگر آپ نے سٹرس کا باغ لگایا ہوا ہے تو اس دفعہ چاہے ورائٹی کوئی بھی ہو چاہے سویٹ لائم جسے مٹھا کہتے ہیں مسمی ہے یا کنو ہے آپ نے اس طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ دیکھی ہوگی یہ دیکھیں لیف مائنر کا حد سے زیادہ اٹیک سٹرس سلہ اب تو نہیں ہے موسم جو ہے وہ گرم اور خوشک ہے لیکن بارشوں کے دنوں میں سٹرس سلہ بھی تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لیف رولر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پتے جو ہیں وہ مڑے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح کی سٹیشن جو ہے وہ آپ نے ساری ورائٹیز میں چاہے وہ فیوٹرل تھا یا مسمی ہے یا مٹھا ہے آپ نے یقینی طور پر دیکھی ہوگی اب اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ تر سپریے کروایا جاتا ہے بائی فین تھرین کا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ابا میکٹن کا مکسر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ بیسٹ ہے لیکن ہم نے جو ہے وہ اس دہا سپریے کیے ہیں اس کے رپیٹ بھی کیا ہے تو ہمیں کوئی خاطرخواہ ریزلٹس نہیں ملے ابھی پچھلے دنوں آٹھ دن پہلے ہم نے سپریے کیا ہے جس میں پولٹرین سی ایک میلی لیٹر فی لیٹر اور میچ جو ہے سنجینٹا کا علیو فران جو ہے وہ ہم نے پندرہ میلی لیٹر فی جو ہے وہ ٹینکی یا بیس لیٹر پانی میں ڈیزولف کیا ساتھ میں پرو مکس این پی کے آٹھ آٹھ چھے کنسنٹریشن میں سپریے کیا ہے ٹھیک آٹھ دن کے بعد جو ہے وہ پودوں کی یہ صورتحال ہے جو نئی نکلنے والی پھوٹ ہے وہ بالکل شفاف ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پودا میں نے شروع میں آپ کو دکھایا وہاں پہ جو ہے وہ سپریے کرنے کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ رہ گئی تھی تو آج خود اپنی نگرانی میں یہاں پہ کھڑے ہو کے سپریے کروایا جا رہا ہے تاکہ آج کوئی مسنگ نہ ہو پھل جو ہے اس دفعہ ماشاءاللہ موسم جو ہے وہ سازگار ہے جس کی وجہ سے پودے اپنا بجود برقرار نہیں رکھ رہے یہ دیکھیں ایک طرف کو جو ہے وہ چھکے ہوئے ہیں یہ سویٹ لائیم یا مٹھے کے پودے ہیں اسی طرح سے وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں چار فٹ اونچا یہ کہلیں کے ریت کا ٹیلیا تھا اور چار سال ہو گئے ہیں باغ مطلب بھی لگے ہوئے دو مہینے رہتے ہیں اس کو ماشاءاللہ سے بہت زبردست جا رہا ہے یہ مسنگی کی کنڈیشن ہے دیکھیں سپریے کے بعد لیکن ایک کلیر چیز ہے کہ جہاں پہ سپریے بہتر نہیں ہوا اچھی طرح سے نہیں ہوا وہاں پہ کچھ پودے جو ہیں جیسے تھے ویسے ہی کھڑے ہیں یہ دیکھیں اب اس پودے پہ سپریے ٹھیک طرح سے نہیں ہوا تو یہ مسنگی کی پودے کی بھی یہ کنڈیشن ہے جیسے بہنے وہ پہلے آپ کو مٹھے کے پودے کی دکھائی تو یہ آج ہم ریپیٹ کروا رہے ہیں سپریے آٹھ دن کے بعد اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے بعد مزید اسے سپریے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سپریے جب اچھی طرح سے ہو جائے گا تو پودوں کی یہ سیچویشن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہوگی یہ ایک ہی پودے پہ آپ واضح فرق دیکھ لیں سپریے کرواتے وقت جو ہے وہ لازمی نگرانی کریں یا ذمہ دار بندہ سے سپریے کروائیں یہ دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ یہ اس طرف جو ہے وہ سپریے ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نئی جو ہے وہ پھوٹ کس طرح سے ہے اور دوسری طرف جہاں پہ سپریے نہیں ہوا یہ کنڈیشن ہے تو اگر آپ کے باغ میں بھی سٹرس کی کوئی بھی ورائٹی لگی ہوئی ہے اس پہ اس طرح کا مسئلہ ہے تو بجائے بائی فین تھرین کے پولٹرین سی ایک میلی لیٹر فی لیٹر وارٹر اور اگر زیادہ ٹیک ہو تو آپ میچ جو سنجینٹا کا ہے وہ بھی ایک میلی لیٹر فی لیٹر کریں اس کے ساتھ آپ این پی کے کوئی آٹھ آٹھ چھے کا یا مائنو ایسٹ سپریے کر دیں اس سے مکمل آپ کو انشاءاللہ کنٹرول ملے گا اگر آپ ایک ہی سپریے اچھی طرح سے کروا لیتے ہیں تو آپ کو ریپیٹیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی